اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں سیول ٹاپکس اور میرا نام ہے تلہ جرین دوستو آج اس ٹاپک کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں آٹو کیڈ میں کراس سیکشن کیسے بنایا جاتا ہے اور ڈیٹا جو ہم ٹوٹل سٹیشن سے اٹھاتے ہیں ٹوپو گرافی کے ذریعے اس ڈیٹے کے ذریعے ہم آٹو کیڈ کے اوپر کراس سیکشن کسی روڈ کا کیسے بناتے ہیں اس کے لیے بہت سارے طریقے ہیں تو میں آپ کو ایک پہلا طریقہ بتانے جا رہا ہوں آگے بھی مزید بھی میں اس کے اوپر ویڈیوز بناوں گا تو پہلا طریقہ یہ کرتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے آٹو کیڈ کو اوپن کر لیتے ہیں آٹو کیڈ اوپن کرنے کے بعد اس کی یونٹ سٹ کر لیتے ہیں یونٹ میلی میٹر میں رکھتے ہیں میلی میٹر میں رکھ کے اوکی کر دیتے ہیں ٹائپ ڈیسیمل میں ہی ہو اور اس کو سیئیو کر لیتے ہیں ڈسٹ ٹاپ کے اوپر نیو فولڈر بناتے ہیں نیو فولڈر 3 کے نام سے ہے اس کو رینیم کر کے اس کا نام رکھ لیتے ہیں کوئی بھی نام رکھ لیتے ہیں کروس سیکشن نام رکھ لیتے ہیں اور اس فائل کا بھی نام رکھ لیتے ہیں اس کا بھی نام کروس سیکشن رکھ لیتے ہیں جو مرضی آپ اپنی یادانی کے لیے اپنی آسانی کے لیے جو مرضی نام رکھیں یہ ہمارے پاس ایکسل فائل ہے اور یہ ہمارے پاس آف سٹ اور ریڈیوز ڈسٹنس اور آرلز ہیں جو ہم نے ٹوٹل سٹیشن سے اٹھائے ہیں یہ ٹوٹل سٹیشن سے نارٹنگ اسٹنگ سے ہم نے آف سٹ معلوم کر لی ہیں کتنے ہیں یہاں پہ ان کالم میں ہم فرمولا لگائیں گے جو فرمولا آٹو کیٹ کے اوپر لگے گا اور جو آٹو کیٹ کے اوپر اپلائی کریں گے اس کے لیے ہمیں آرل اور آف سٹ چاہیے ہوتے ہیں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آٹو کیٹ سب سے پہلے ایکس اکسیز دیتا ہے پھر وای اکسیز دیتا ہے تو یہاں پہ ہم آف سٹ کو ایکس اکسیز اور آرل کو ایکس اکسیز لیں گے اور ایک بات ضروری اپنے یاد رکھنی ہے کہ ایکسل کے اوپر فرمولا لگاتے ہوئے سنٹر پائنٹ جو ہوتا ہے سنٹر پائنٹ سے اوپر والی طرف ہمیشہ لفٹ سائیڈ والے کوارڈینیٹس آنے چاہیے ہمیشہ لفٹ سائیڈ والے آف سٹ آنے چاہیے اور لفٹ سائیڈ کے آف سٹ کے ساتھ مائنس لگتا ہے اور زیرو پائنٹ سے جو ہمارا سنٹر پائنٹ ہوتا ہے اس سے نیچے کی طرف پازیٹیو والے آف سٹ آنے چاہیے اور پازیٹیو والے ہمیشہ رائٹ سائیڈ I mean کہ سنٹر پائنٹ سے اوپر ایکسل میں جو آپ کے کوارڈینیٹس آپ کے جو آف سٹ ہوں گے وہ لفٹ سائیڈ کے ہوں گے اور سنٹر پائنٹ سے نیچے کی طرف جو آپ کے آف سٹ ہوں گے وہ آپ کے رائٹ سائیڈ کے آف سٹ ہوں گے اس کے لئے فرمولا لگایں گے ایکوال ٹو اور ایف ایکس پہ کلک کر دیں گے یا ڈریکٹ لے ہی دیں گے کونکٹینیٹ کونکٹینیٹ کو فرمولا ہے یہاں سے اس کو ڈونڈا جا سکتا کونکٹینیٹ پہ کلک کر کے کونکٹینیٹ پہ کلک کر کے ٹیکس ون میں اس کو آف سٹ اور ٹیکس ٹو کاما تاکہ ان کے درمیان کاما آ جائے اور ٹیکس ٹری آر ایل فرمولا لگ گیا انٹر کرنے ٹیکس آگیا ہمارے پاس اس کو نیچے ڈریک کر لیں سب کے اوپر ہمارا یہی فرمولا اپلائی ہو جائے گا یہ دیکھیں آگے جس کے پیچھے کوئی ٹیکس نہیں لکھا ہوتا وہاں پہ صرف کاما ہی آگیا کیونکہ ہم نے کونکرٹینیٹ کے درمیان میں کاما لکھا ہوا تھا پہلے سیکشن کو کپی کرتے ہیں اور آٹوکیٹ کے اوپر پی ایل یعنی پولی لانگی کمانڈ دے کے وہاں پہ پیسٹ کر دیتے ہیں سمپل ہی آپ نے پیسٹ کرنا ہے اور سارے اس وہ آٹومیٹکلی کرا سیکشن بن جائے گا اس کو اپنی آسانی کے لیے ریڈ کلر میں کر دیتے ہیں اور ایک کم اور لازمی کرتے ہیں پوائنٹ کا جو ہمارا سنٹر پوائنٹ ہے اس کو ہم پوائنٹ کے ذریعے ایڈنٹیفائی کر لیتے ہیں اور جو سنٹر پوائنٹ ہوتا ہے وہ ہمیشہ زیرو آف سیٹ کے اوپر ہوگا اس کے سامنے والا ٹیکسٹ اٹھائیں گے فرمولہ اور پوائنٹ کی کمانڈ دے کے وہاں پہ پیسٹ کر دیں گے دیکھیں ہمارا سنٹر پوائنٹ آ گیا ہے یہ کس لیے ضروری ہے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا ویڈیو پوری دیکھئے گا ہم اس کو پوائنٹ جو سائز ہے اس کو بڑا کر لیتے ہیں نظر نہیں آرہا تھری کر دیا بڑا نہیں ہوا چلو پی ڈی موڈ کر کے اس کا موڈ چین کر لیتے ہیں پوائنٹ کا تھری کر دیتے ہیں یہ بہت زیادہ بڑا ہو گیا ہے پوائنٹ اس کو کم کر لیتے ہیں پی ڈی سائز سے 0.155 لکھتے ہیں ہاں یہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب ہمارا سنٹر پوائنٹ بھی آ گیا ہے اور جو سیکشن تھے وہ ہمارے بن گئے ہیں یہاں پہ ایک ٹکسٹ انٹر کر دیتے ہیں کراس سیکشن ایٹ آر ڈی فیفٹین اپنی آسانی کے لیے کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں اس کو ٹائم نیو رومن میں ذرا اچھی لکنگ میں کر دیتے ہیں سائز بڑھا دیتے ہیں اوکی ایک ریکٹنگ ریل لگا لیتے ہیں اس کے سائیڈ پہ اور اس کو یہاں سے موو کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا دوسرا کراس سیکشن اس جگہ پہ آ جائے دوسرا کراس سیکشن کرنے کے لیے بھی دوسرا کراس سیکشن کے سارے فرمولوں کو کاپی کیا آر اٹوکیٹ میں آکے پولی لائن کی کمانڈ لگائی اور یہاں پہ پیسٹ کر دیئے دیکھیں دوسرا بھی ہمارا بن گیا ہے اس کا بھی وہیں پائنٹ انٹر کیا اور جو اس کا سنٹر پائنٹ سا آفسیٹ والا جو زیرو لکھا ہوا ہے زیرو آفسیٹ اس کے سامنے والا جو پائنٹ ہے اس فرمولے کو کاپی کیا اور یہاں پہ پیسٹ کر دیا پائنٹ کی کمانڈ کے بعد یہ دیکھیں ہمارا سنٹر پائنٹ آگیا ہے میچ کر لیتے ہیں جو ہمارا کراس سیکشن ہے اس کو اور کچھ مزید چینجنگ اپنے پہلے کراس سیکشن کے ساتھ بنانے کے لیے اس جیسا بنانے کے لیے کر لیتے ہیں آر ڈی پچاس اس کو بھی یہاں سے موو کر لیتے ہیں یہاں پہ ہمارا اگلا کراس سیکشن آئے گا نسٹ کراس سیکشن کو کاپی کرتے ہیں پول لائن کی کمانڈ یہاں پہ پیسٹ کر دیتے ہیں وہ فرمولے اسکیپ اور پھر پائنٹ کی کمانڈ اور اس کا سنٹر لائن والا فرمولہ اٹھائیں گے سنٹر پائنٹ کر کے یہاں پہ پیسٹ کر دیں گے سنٹر پائنٹ آ جائے گا اور کچھ ضروری چینجنگ اپنے پرانے کراس سیکشن کے ساتھ ستھ مچ کرنے کے لئے موسیقی 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 رڈی 100 یہ دیکھ سکتے ہیں یہ رڈی 100 یہ ہے اکسل کے اوپر اس لیئر بھی بنا سکتے ہیں نیو لیئر انٹر کرتے ہیں رینیم کر کے یہاں پہ سیکشن لکھ دیتے ہیں یا نسل لکھ دیتے ہیں اس کو کوئی کلر دے دیتے ہیں نسل کا اور دوسری لیئر کو کلر دے دیتے ہیں گرین کلر کے جو ہم نے سنٹر مار کرنی ہے روڈ کی اس کو رینیم کر کے کچھ بھی لکھ سکتے ہیں ہم سنٹر لکھ لیتے ہیں سنٹر کے لیئر سلٹ کرتے ہیں اور ہم لائن لگاتے ہیں ایل انٹر ایف ایٹ اور تھوان کیا اور ایک لائن لگا دی اس لائن کو موو کیا سنٹر سے پکڑ کے یہ جو ہمارا سنٹر پائنٹ ہے اس پہ لگ دیا کچھ ضروری چینجنگز کانٹ چانٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں ہماری یہ سنٹر سنٹر پائنٹ اس کے برابر آ رہا ہے اور سنٹر پائنٹ سے پکڑ کیا اور ہمارے اگلے سنٹر پائنٹ پہ لگا دیا اور اسی طرح سارے سنٹر پائنٹ پہ لگا دیا دوستو یہ تھا ایک طریقہ سنٹر پائنٹ کرنے کا ہمارے پاس کوارڈینیٹ جو ہم نے ٹوٹل سٹیشن سے اٹھائے تھے ان سے آف سیٹ بنا کے نوٹنگ اسٹنگ سے اور اس طرح ہم ایکسل پہ فرمولا لگا کے وہاں سے کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں اور آٹوکیٹ پہ یہ تھا پہلا طریقہ امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی یہ ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا چینل کا سبسکرائب اگر نہیں کیا سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ